بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وآلہ کا بہت کرم بہت فضل دیا شکر جس نے موقع اور تحقیق عطا فرمائی اور زندگی کی بیشمار نعمتیں عطا فرمائی مالک سب کے اوپر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاللہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وآلہ کا وہ طوفہ ہے اگر اس کی پیچان انسان کو ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ کتنا عظیم توفہ اطاف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جنہوں نے پیچان کی وہ اس دنیا میں کمیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کمیاب ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ بیماریاں انسان کے اندر ہوتی ہیں جنہیں بظاہر ہم چھوٹا چھوٹا محسوس کرتی ہیں اور بعد دفعہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی مگر وہ ہماری نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راک کر دیتی ہے نمبر ایک بدگمانی بدزنی یہ بہت دفعہ ہم بدگمانی کرتے کرتے اس نوبت تک پہنچ جاتے ہیں کہ بہت بہت گمانیاں گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں اللہ سبحانہ وآلہ قرآن مجید میں رشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اجتناب کرو بچو وہ مانزیں کیونکہ بعد وہ مان گناہ بن جاتے ہیں جیسے ہماری عادت ہوگی ہے کہ فلان انسان ہمارے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے کچھ کر رہا ہوگا فلان سے ایسی بات کر رہا ہوگا کرتے کرتے ہمارے اندر اس طرح یہ باتیں رچ بس جاتی ہیں کہ اگر کوئی اچھا بھی سوچ رہا ہوگا تو ہم یہی سوچتے ہیں وہ ہمارے بارے میں کچھ بات کر رہا ہے چاہے وہ اپنے بارے میں کسی سے بات کر رہا ہو مگر ہمیں ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ ہمارے بارے میں بات کرتا ہے کیونکہ ہم بدگمانی کرتے کرتے اس نوبت تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہ بدگمانی ہمارے اندر ایک ظاہر قاتل بن چکا ہوتا ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بدگمانی سے پریز کرو کیونکہ بات بدگمانیاں پر گناہ بن جاتی ہے تو دوسری کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے اچھی سوچ رکھنے چاہیے بدگمانی انسان کو بھی گناہ تک لے جاتی ہے دوسرے مقام پر اللہ تباریک و تعالی فرماتے ہیں کہ والا تجسسوں عیب تلاش نہ کرو ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں حالانکہ کمیابی تب ہوتی ہے اگر دنیا میں کمیاب ہونا چاہتے ہیں تو دوسرے کے عیبوں پر نہیں بلکہ دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھیں اپنے عیبوں پر نظر رکھیں تو آپ کمیاب ہو جائیں گے جب اپنے عیبوں پر غلطیوں پر آپ نظر رکھنا شروع کریں گے تو پھر آپ اس دنیا میں آخرت میں کمیاب رہیں گے اگر سارے جن کی دوسرے کے عیب تلاش کرتے رہے تو پھر اپنی اچھائیاں بھی ہتم ہو جائیں گے تو کوشش کریں ہمیشہ دوسروں کے اندر اچھائی تلاش کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کا مسلمان مرد و عورت بہن بھائی کی عیب کو دنیا کے سامنے پیش کیا اگر اسے کوئی اس کی بات پتا چل گئی تو بہتر یہ ہے کہ اس کے عیب پر پردہ ڈالا جائیں اگر کسی نے کسی کے عیب کا پردہ اچھا کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں خدر خدا ہو کر اس انسان کے عیبوں سے پردوں کو اٹھا دوں گا اور اسے دنیا کے سامنے سلیل و رسوا کر کے رکھ دوں گا اس انسان کے لیے جو دوسرے کے عیبوں سے پردہ اٹھاتا ہے پردہ پوشی نہیں کرتا آج اگر کسی کے عیب پر یہاں پردہ ڈالیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے گناہوں کے اوپر آپ کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا کسی کے سامنے انہیں زہر نہیں کرے گا اگر آپ کسی کے عیب کو اس دنیا میں اسے زلیل و رسوا کرنے کے لیے زہر کر دیں تو پھر یقین رکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں آپ کی عیبوں سے ایسے پردہ اٹھاؤں گا کہ ساری دنیا کے سامنے زلیل و رسوا کر کے رکھ دوں گا تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ روحانیت میں ہماری ترقی ہو اللہ اور اس کے رسول کی بھرکہ میں ہمارا کوئی مقام بنے تو کوشش کریں اپنے اندر عیب تلاش کریں اپنے عیبوں پر نظر رکھیں دوسروں کے اندر اچھائیاں تلاش کریں جب عیب تلاش کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو بڑے بڑے مخلص دوست بھی انسان سے جدا ہو جاتے ہیں وہ اس کی اس عیب تلاش کرنے والی پوری عادت کی وجہ سے اپنے بھی اور پرائے بھی انسان سے دور ہوتے جاتے ہیں کوشش کریں کہ ہمیشہ دوسرے میں اچھائیاں اور اپنے میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کریں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں نہ کسی کے ذات پہ پنز کر نہ کسی کے عیب تلاش کر نہ کسی کے عیب تلاش کر بجی سے چاہی نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے بجی سے چاہی نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے بجی سے چاہی نواز دے یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے کہ وہ جسے چاہی نواز دیتے ہیں بعد اوقات ہم دوسرے کو حقیر جان رہی ہوتے ہیں اسے حقیر سمجھتے ہیں مگر ہو سکتا ہے جسے آپ حقیر جان رہے ہوں کم تا سمجھ رہے ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی برگاہ میں اس کا بہت مقام ہوں اللہ کے رسول اللہ کے معبوب کی برگاہ میں اس کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ ہوں بعد اوقات ہمیں کچھ انسان پھٹے پرانے کپڑوں میں گندے لباس میں بال گندہ جسم گندہ نظر آ رہے ہوتے ہیں دنیا والے ان سے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول کی برگاہ میں اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ انسان کی سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتے اس لیے دوسرے کے اندر عیب اور کمی تلاش کرنے کی بجائے اپنے اندر عیب تلاش کریں کمیاں تلاش کریں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں تیسرے نمبر پر آتی ہے عیبت جو آج کا اکثر ہمارے اندر پائی جاتی ہے چاہے وہ ماردوں چاہے ہواتینوں اور ہواتین میں کسرت سے پائی جاتی ہے عیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بہن اور بائی کی وہ بات اس کی پیٹھ کے پیچھے کرنا اگر وہ اس کے سامنے کی جاتی تو وہ اس کو تکلیف دے ہوتی اور اس کو برا لگتی اور وہ آپ سے نراز ہو جاتا ایسی بات پیٹھ کے پیچھے کرنا اس کو عیبت کہتے ہیں اور عیبت وہ گناہ ہے اگر انسان توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ احمد کے دن سب سے آخر میں وہ جنت میں جائے گا جس نے عیبت سے توبہ کیا اور جس نے توبہ کیے بغیر مار گیا وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا اتنا بڑا یہ گناہ ہے اور عیبت جب تک جس بندے کی آپ نے نہیں کی اس سے معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تب آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا اگر وہ بندہ دنیا میں نہیں رہا جس کی آپ نے عیبت کی یا آپ اس سے معافی نہیں مانگ سکے تو جس بزم میں جس میفل میں آپ نے جن لوگوں کے سامنے اس کی عیبت کی اس کو تکلیف پجائید انہی لوگوں کے سامنے آپ اس کی تاریخیں کرنا شروع کر دیں اس کی اچھی باتیں لوگوں کے سامنے پیان کرنا شروع کر دیں ہو سکتا ہے رب اسے کفارہ سمجھ کر آپ کو معاف کر دیں اور عیبت کرنے والے کے مثال ایسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی چاہے گا پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو جسم سے اتار کر نوج نوج کر کھائے وہ بھائی جو اس دنیا سے چلا گیا وہ اس کے سامنے لاکر پیش کیا جائیں اور وہ اس کی گوشت کو نوج نوج کر کھائے فا کریں تم وہ ہو پس تم اسے گرہت محسوس کرو گے تم کھا نہیں سکو گے تم عیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا ایک بزرک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک حقشی سڑا گلا ہوا انسان میرے سامنے لایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ اس کا گوشت کھاؤں میں نے نکار کیا کہ میں اس کا گوشت کیسے کھاؤں پھر مجھے زبدستی کہا گیا کہ اس کا گوشت کھاؤں میں نے کہا میں نہیں کھاؤں میرا گناہ کے آہ میں کیوں کھاؤں تو انہوں نے کہا تو نے غیبت کی ہے تو وہ بزرک فرمانے لگے کہ میں نے کہا میں نے تو غیبت نہیں کی ہے تو وہ فرشتے کہنے لگے غیبت تو نہیں کی مگر غیبت سنی دو ہے جہاں غیبت ہو رہی تھی پاس بیٹھا تو بھی سن رہا تھا تو غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں برابر ہیں تو کوشش کریں نہ کسی غیبت کریں نہ غیبت سنیں غیبت بہت بڑا گناہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے نہ پسندیدہ عمل فرمایا اور سب سے زیادہ اس کے اوپر زور دیا کہ غیبت سے پریز کریں دور رہیں تو کوشش کریں نہ کسی کی عبدالاش کریں نہ کسی کی غیبت کرنے کی کوشش کریں اور نہ کسی کے بارے میں بدزانہ ہوں بدغمانی رکھیں اور ایک کو اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں آخرت میں کمیاب ہونا اگر کمیابی چاہتے ہیں یہاں بھی وہاں بھی تو کوشش کریں دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھیں اگر کوئی کم سے کم مطار انسان ہے اس کو بھی آپ اپنے سے عالا اور بالا جانے دنیا میں سب سے زیادے حقیر اپنے آپ کو سمجھیں جب اپنے آپ کو زیرو سمجھو گے تو ہیرو آپ کو خود ہی رب بنا دے گا اگر دوسروں کو زیرو اور اپنے آپ کو ہیرو سمجھیں گے تو یاد رکھیں بھی وہ وقت آئے گا کہ دنیا ہیرو اور آپ زیرو ہو جائیں گے اگر اپنے آپ کو زیرو سمجھیں دنیا کو ہیرو سمجھیں دوسروں کو اچھا سمجھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بھی اچھا بنا دے گا تو کوشش کریں نہ کسی کے اوپر بدزمی کریں بد غمانی کریں نہ کسی کے عیب تلاش کریں اچھائیاں تلاش کریں اور نہ کسی کی غیبت کریں کوشش کرنے کے غیبت سے بچنے کی کوشش کریں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں اور ان پوری عادتوں سے بچ جائیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان بیماریوں سے بچنے کی تحقیق عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسکی معبوب کو راضی کرنے کر خوش کرنے کا بہتری علم پر آسان طریقہ ہے اگر ہم سمجھ جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں گوتا لگانا تو جب انسان گوتا لگائے گا تو خالی تو نہیں آئے گا کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آئے گئی اگر ہاتھ نہ آئے تو اس کی رحمت میں گوتا لگانے سے سکون تو ضرور ملے گا پرشانیہ تو ختم ہو جائے گی اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لئے باوزو ترو شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم جب آپ چاہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا ہمارے اوپر نزول ہو ہمیں سکون ملے تو گھر میں بیٹھ جائیں سب کو بیٹھائیں باوزو ہو کر اللہ کے محبوب پر ضرور شریف پرنا شروع کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے جو میری محبوب پر ایک دفعہ ضرور پڑھتا ہے میں اس کے اوپر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہوں دس اس کی خطائیں معاف کرتا ہوں دس درجہ بھی اس کے بلند کر دیتا ہوں اب تو یہ آپ کے اوپر ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا ضرور شریف پڑھتے ہیں کتنے ہمارے درجہ بلند ہوتے ہیں اور کتنے رحمتوں کا نزل ہوتا ہے یہ آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا ضرور شریف پڑھتے ہیں اور کتنے درجہ بلند کر کے اپنے محبوب کریم آقا کے قریب پہنچتے ہیں تو کوشش کریں زیدہ سے زیدہ ضرور دوسلام پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خیار رکھیں ہمیشہ خوش رہیں اپنے بچوں کا خیار رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا کوئی نہیں ہے تیری سوا میرا کوئی نہیں ہے تیری سوا موسیقا 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 موسیقا